اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ٹاکھوں گے ویلکم بیک چینل آج کی اس ویڈیو میں جس طرح سے آپ لوگ تھم نیل تو دیکھے چکے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکنی پرون اور جو آئلی سکن ہوتی ہے ان کی سکن کیر کس طرح سے کی جائے گرمیاں آرہی ہیں اور سمرز میں سکن مزید خراب ہونے لگ جاتی ہے پمپلز بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ پروڈکس جو کہ سکن کے لئے بہت زیادہ اچھے اور کافی افورڈبل بھی ہیں سب کے پرائز بھی ساتھ بتاتے جاؤں گے ٹوٹل پانچ پروڈکس ہیں ایک دو تین چار پانچ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت افورڈبل ہیں بہت منیول چیزیں رکھی ہیں تاکہ آپ لوگ احرام سے سکن کیر فالو کر سکیں جب اپنی سکن کیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کوئی اچھا سا کلینزر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اسکن کے اوپر گرمیوں میں خاص کر اور آئلی سکن ہوتی ہے اس پر سیبم بہت زیادہ جم جاتی ہے سیبم کہتے ہیں ہمارے جو سکن کے سیلز ہوتے ہیں وہ ایک لئر پروڈیوز کرتے ہیں آئل پروڈیوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر اچھے سام کلین نہ کریں دیڈ سکن سیلز کو نہ ہوتا رہیں تو ہمارے سکن پر پروڈیوز وغیرہ جی تو اس پرپس کے لئے ہم استعمال کریں گے پورڈز کا برائیڈ بیوٹی یہ میرا بہت فیوریٹ ہے اور یہ بہت افورڈبل بھی ہے اس کا کریمی اور جو فارمی تیکسٹر ہوتے ہیں وہ ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کر دیتے ہیں فیس کو اچھی طرح سے کلینز کرنے کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ پہیں گے اور سیکنڈ سٹیپ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ہوگا تو ہم استعمال کریں گے درمائیو کا آل فری موسٹ رائز ہے اس کے اندر سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے اس کے اندر ہیرلونک ایسیڈ بھی ہے اس پی ایف ٹوینٹی ہے جو کہ آپ کے سکن کو سن پروٹیکشن بھی دیتا ہے آپ چاہے نہ چاہے مگر آپ کو سکن کو سن پروٹیکشن ملے گی جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ نون کومیڈیجینک پروڈیکٹ ہے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اگر آپ اپنی ایکنی پروڈی سکن کے لئے کوئی بھی پروڈیکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ نون کومیڈیجینک ہے یا نہیں نون کومیڈیجینک وہ پروڈیکٹ ہوتی ہے جو آپ کے سکن پر مزید بریک آؤٹس نہیں ہونے دیتی اور اس کو ہیلنگ پروسس اس کا تیز کٹی اور ہیلنگ کی طرف لیکے جاتی ہے تو موسٹ ریزر کو اپلائی کرنے کے بعد اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا مد بھولیے گا اس طرح سے سکن میں اچھے سے کوئی بھی پروڈیکٹ ابزورب ہو جاتی ہے اب جی دو چیزیں دو سکن میں کرنی یہاں پر میں استعمال کرنی ہے سپیکٹرم ایسی جل ویسے میرے پاس اور بھی سن بلوکس ہیں مگر مجھے یہ میری موسٹ فیوریٹ اس لیے کیونکہ یہ آئلی اور ایکنی پروڈی سکن کے لیے اس میں آپ کو اسپی ایف سکسٹی ملے گا جو کہ بہت اچھا ہے آپ کو سن پروڈیکشن دینے کے لیے اور یہ بھی نون کومیٹو جانیک پروڈیکٹ ہے تو یہ جب ہی میری موسٹ فیوریٹ ہے دونوں چیزیں ایک میں نے موسٹرائز اپلائی کیا تھا پہلے وہ بھی نون کومیٹو جانیک ہے اور پھر ہمیں نے سنسکرین لی وہ بھی نون کومیٹو جانیک ہے تو یہ زبردہ سے پروڈیکٹ ہوئی اب ہم اپنے لیپس کو تو نہیں بھول سکتے لپس کے لیے میں لپ بام کوئی بھی آپ کے پاس آپ کے پاس پیٹرولیم جیلی ہے جو بھی لپ بام آپ لگانا چاہے وہ ضرور لگائے گا کیونکہ ڈرائر اور پیچے لپس کسی کو بھی نہیں اچھا لگتے تو لپس کا بھی زیادہ خیال رکھئے گا جب بھی سکن کیر کریں تو لازت سٹیپ آپ کا لپ بام ضرور ہماری سمپل سی اور تھوڑی سی پروڈیکٹس ہے صبح کی مورننگ سکن کیر روٹین ہو گئی یہی پروڈیکٹس آپ کے نائٹ میں بھی استعمال ہو جائیں گے بس ایک چیز ہم چینج کر دیں گے سارے پروڈیکٹس آپ کو بہت افورڈبل پڑھیں گے افورڈبل انہ سنس کہ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ لے لیتے ہیں تو آپ کے آرام سے دو تین مہینے چل جائیں گے تو اس سن آپ کو منتلی بجٹ بہت کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب لائن سے دیکھ لیتے ہیں سکن شوٹ لے لی جائے گا سب سے پہلے فیس واش استعمال کیا ہے پھر موسٹرائزر پھر سنسکرین اور لاسٹ میں لیتے ہیں اب جو چلتے ہیں اپنی نائٹ کیر سکن روٹین کے اس طرف فیس واش پھر سے وہی ہم اپنا فیس کو کلینز کریں گے مگر ایک بات یاد رکھئے کہ دن میں دو مرتبہ زیادہ فیس واش سے نہیں چہرہ دھوتے ٹھیک ہے وہی والا فیس واش پونٹس کا استعمال کرنے کے بعد اب ہمارے پر جب تھوڑے تھوڑے ماری ڈیم سکن ہوگی یعنی کہ تھوڑے تھوڑے پانی پانی ہوگا زیادہ بلکل ڈرائے نہیں کر دینی ہے اس کے دو تین منٹ بعد ہم نے موسٹرائزر اپلائی کرنا ہے موسٹرائزر رات میں ضرور اپلائی کیا کریں آپ کے سکن کو ری سٹور کرتے ہیں اور آپ کی ہیلنگ پروسس کو تیز کرتے ہیں جی تو اگر آپ کے پیمپلز ہیں سکن پر اور ایکنی پرونو سکن ہے تو آپ نے یہ والا پروڈکٹ اپنے سکن کرنے میں ایڈ کرنے اگر تو صرف والا سکن ہے تو پھر یا پروڈکٹ نہ بھی ایڈ کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ پروڈکٹ آپ کا اس کے اندر ریٹنوائن ہوتا ہے جو کہ ریٹنوائٹ کی ہی ایک شیپ ہے ایک اصل ہے ایسے تو میں نے اس کا ریویو ایسے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو پہلے میں آپ یہاں پر آپ کو صرف طریقہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے موسٹرائزر اپلائی کرنا ہے موسٹرائزر اپلائی کر کے میں دکھا دیتی ہوں پہلے بھی میں نے مارننگ سکن کے روٹین میں سب کچھ ہی ریکارڈ کیا تھا اگل ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے کٹ کرنا پڑا ٹھیک نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے موسٹرائزر اپلائی کریں موسٹرائزر کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہے بہت جلدی ابزورب ہو جاتا ہے آپ کو کوئی گریزی لک بھی نہیں دیتا چکنا چکنا بھی نہیں لگتا اس لئے یہ آئیلی سکن کے لئے کافی اچھا ہے موسٹرائزر اپلائی کرنے کے بعد ایک دو میٹ ویٹ کیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے یہ کریم اپلائی کرنی ہے جو کہہ سکن اے کریم اسکن اے کریم آپ نے بہت تھوڑی سی اپلائی کرنی ہے یعنی کہ مٹر کے دانے سے بھی تھوڑی سی اور کم کر لیجئے گا کیونکہ اگر آپ بگنرز ہیں یا پھر آپ پہلی مرتبہ ایسے ریٹنوائل یا پھر ٹیٹنوائن وگرہ استعمال کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اپنے دھیان سے کریں یہ کریم اسکن کو مزید سنسیٹیف کر دیتی ہے اس کو خریدنے سے پہلے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے میرا جو ڈیٹیل ریویو وہ ضرور چیک کر لیجئے گا کیا آپ کے سکن پر سوٹ کرے گی بھی یا نہیں مگر اس کے بہت سارے پیلے فٹس ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اور میں آپ کو اور بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے موسٹریزے پلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر پانچ مٹ کے لیے تھوڑے دیر آپ نے روک دینا ھیک ہےAP یعنی کہ پانچ مٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے پانچ مٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے موسٹریزے پلائی کرنا ہے کوئی پہلے اپلائی کرنا ہے اس ہے یہ تیرٹنوائن استعمال کرتے ہوئے ضرور دھیان میں رکھی جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کے جو برننگ ہوتی ہے سکن کی یا سکن ڈرائنس وغیرہ ہوتی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اسکن ایک کریم کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم شروع شروع میں نئے نئے کوئی بندہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پرجنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پرجنگ کہتے ہیں اگر آپ کے سکن کی لیئر کے نیچے والے حصے میں کچھ گندگی ہے یعنی کہ کچھ پمپلز وغیرہ آپ کو ایسا ہے کہ انڈر سکن ہے تو پھر وہ آپ کے سارے اوپر آنے لگ جاتے ہیں اور پھر ایونچولی گرجولی آپ کے سکن ہیل ہونے لگ جاتی ہے اور سکن کافی اچھی ہو جاتی ہے تو جی آپ نے تھوڑا دہان رکھنا ہے اور میری وہ ویڈیو ضرور دیکھ لینے ہیں اور ایک اور دہان میں رکھئے گا ہفتے میں صرف اس کو دو مرتبہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی رات کے ٹائم پر اس کو دن میں نہیں استعمال کرتے ہیں اور جب سکن ایک کریم کو اپنی روٹین میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھتے ہیں کہ سنسکرین آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا ہوتا کیونکہ سن پرٹیکشن جتنی سکن کو دیں گے اتنی زیادہ چھلے گی کیونکہ سکن سنسٹیف ہو جاتی ہے اور اگر سن ریزز اور اس کا کام خراب کر سکتی ہیں تو سنسکرین لگانا بلکل بھی مت بھولے گا اور فائنل سٹیپ تو آپ نے یاد ہی رکھنا ہے آپ نے لگانا ہے اپنا لپ بام ایک اور چیز میں اپلائے کرتی ہوں اپنے رات میں سکن کیر روٹین میں ایڈ کی ہوئے جو کہیں ہماری آئی لیشز کا آئی لیشز کو بلکل مت بھولیے گا یہ میں نے سرم خود بنایا تھا اور اس کے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئے چھوٹا سا شارٹ ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا اور یہ ضرور بنا ہے ہنڈرڈ پرسن میں آپ کو کہہ رہی ہوں بلکل گارنٹی کے ساتھ کہ آپ کے آئی لیشز اگر تھک نہیں ہیں تھن ہیں پتلی پتلی ہیں یا لمبی نہیں ہوتی تو اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ ضرور کومنٹ باکس میں آکے مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کی آئی لیشز پر کافی فرق پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہوگئی نائٹ کیر روٹین اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت آسان لگی ہوگی اور بہت ہی ایزی اور سمبل بھی ہے اور آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کافی افیکٹیف بھی لگے گی تو جی از ای ٹولڈ یو ارلیر کہ جب ہم سکن ایک کریم لگاتے ہیں تو سکن پر ڈرائنس ہو جائے دے تو کبھی کبھی میں پیٹرولیوم جیلی بھی لگا لیتی ہوں سکن پر رات میں کیونکہ یہ تو کریم صرف دو مرتبہ لگانی ہے اپنے ایک سے دو مرتبہ ہفتے میں تو باقی راتوں میں آپ صرف مستریزر لگا کے سو سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ ڈرائنس فیل ہو رہی ہے تو آپ پیٹرولیوم جیلی یا پر کسی اس طرح کا کوئی لوشن جس میں کیمیکلز بہت کم ہو بی بی لوشن ٹائپ کچھ لگا سکتے ہیں بہت آسان روٹین تھی امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اپنے اور بھی فرنس کلال ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور پر ریویو چاہیے تو پھر آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کے بعد اس کو فالو کرنے کے بعد اس کے ریویوز میں سبسکرائے کیجئے گا تینکیو تینکس فور ووچنگ